اگر یہ کس کا ایڈیا تھا زاکر نائک صاحب کو انوائیڈ کرنے کا اس اسٹیئرڈ گیس پاکستان میں یعنی کوئی کبھی رہ گی تھی کسی بھی عالم سے جا کر پوچھ لیں کہ داڑی یہ جو آپ نے رکھی ہوئی ہے یہ اس طرح داڑی رکھنا گناہ ہے کہ نہیں ہے اچھا یہ ہاں فخت گناہ باقی قسم دکھ ہوتا ہے یہ پورا دن جو ہے لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں کیا چس کس بات کا عمل کرتے ہیں زاکر نائک کی کمینگی آپ دیکھئے کہ یہ کس طرح کہہ رہا ہے کہ میری سی اے او یعنی پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹیو سے بات ہوئی ہے میں نے پی آئی اے کے ترجمان سے پتا کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ڈاکٹ صاحب کا سی اے او کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا یہ اب جو ہے ڈاکٹ صاحب کا دوسرا جھوٹ پکڑا گیا ہے اسلام آپ کو یہ چیز کی اجازت دے رہے ہیں کس چیز کی یہ جواب کر رہے ہیں کلیام انٹرویو لینا کلیام پیس بالے کلے ہوئے یہ چیز تو نہیں ہونے چاہی تو بس آپ کہتے ہو کہ وہ شریعہ آجے ہاں تو شریعہ آجے لازمی ہے تو پھر آپ کو ساکر ڈائی کی چاہیے گا آپ نے ترکھی کی طرف تھوڑی جانے بدکسمتی سے تو سوشل میڈیا کی مدد سے پاکستان کے خلاف پر افغیانڈا مہم خوب زوروں پر ہے جو کہ پورا جو حکومتی منصوبہ ہے اس پر پانی پھیرنے سے کام نہیں ہے ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا اے پیگن چینل پر تو فرینڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو اس میں نو ڈاؤٹ کی پاکستانی میڈیا کی ویڈیو کو دیکھنے سے ایک بات تو کلر پتہ چلتی ہے کہ پاکستان کی میجورٹی جو پاکستانی میڈیا اور پاکستانی جنتا ہے کیا سوچتی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں پاکستانی میڈیا کے اندر ڈاکٹر جاکر نائک کے اوپر کافی چرچہ ہو رہی ہے اور اس کی سبسی بڑی بجائی یہ ہے کہ جیس طرح سے ڈاکٹر جاکر نائک پاکستان گیا تھا اور جو بلکم گیا گیا تھا اس کا اور یہ آگ دونے طرف سے لگی تھی ڈاکٹر جاکر نائک بھی پاکستان جا کر کے اسلام کی دھرتی پہ قیدم رکھنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے خود جا کر کے وہاں پہ بولا ہے پاکستان کے اندر مرنا بہتر ہے بجائے کی امریکہ میں کیونکہ پاکستان میں مرنے سے بندہ سیدھا جنت جائے گا تو وہیں پہ جو پاکستانی جنتہ اور پاکستانی میڈیا جا کر نائک کے مکربین سے دھرم کی بات کے علاوہ بھارت کے خلاف پاکستان ایک پیسے چار اور خاص طور سے جو مسلموں پہ بھارت کے اندر آتے چار کی باتیں پاکستانی میڈیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ جا کر نائک یہ سب بولے گا لیکن پاکستان جاتے ہیں ڈاکٹر جا کر نائک کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کچھ ایسی آگ فیلائی پاکستانیوں کے اندر اب تو باقاعدہ سوشل میڈیا پہ کئی پاکستانی آپس میں ہی ڈاکٹر جا کر نائک کے اوپر مرنے مارنے پہ بھی اتار ہو رہے ہیں تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لٹس ویڈیو کو تو آپ نے بات چیس سنی زا کر نائک کی مجمع کہہ رہا ہے زا کر نائک سے رشتہ کیا تو یہ ہے بس پاکستانیوں کا اگر کوئی رشتہ زا کر نائک سے اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں وہ لگتا ہے پاکستانیوں نے توڑ دیا خود زا کر نائک کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں مجھے پانچ سو چھ سو کلو لگج وہ بھی ائر لائن کا لگج فری چھوڑ دیتے ہیں میری شکل دیکھ کے کہ ایک ایک ہزار کلو کی وہ ڈمانڈ کر رہے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن سے کہ مجھے فری لگج چھوڑ دے کہتے ہیں میں سٹیٹ گیسٹ ہوں آئی ڈونڈ نو اس شخص کے دماغ میں کیا بھرا ہوا ہے غالباً بوسا ہی بھرا ہوا ہے اتنا غرور اور اس شخص کی کمینگی آپ دیکھئے کہ یہ کس طرح کہہ رہا ہے کہ میں سٹیٹ گیسٹ ہوں اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میری سی اے او یعنی پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹیو سے بات ہوئی ہے پی آئی اے کے میں نے سی اے او سے بات کیا ہوں نام نہیں لیتا ہوں پاکستان کے بہت ہی سیزن جرنلسٹ اپنے ولاگ میں کہا کہ انہوں نے پی آئی اے کے سی اے اے سے رابطہ کیا انہوں نے کہا میری تو زاکر نائک سے بات ہی کوئی نہیں ہوئی میں چاہتا ہوں عمر چیما کی بات سنیا پہلے بولا کہ ڈاکٹر زاکر نائک کا جھوٹ پکڑا گیا ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میری سی اے 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 ان کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی ہے میں نے پی آئی اے کے ترجمان سے پتا کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا سی اے اے کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کا سی اے اے جو چیف اگزیکٹیو افیسر ہیں پی آئی اے کے ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا یہ اب جو ہے ڈاکٹر صاحب کا دوسرا جھوٹ پکڑا گیا تو ایٹ لیس اب سب کانٹینیم کے مسلمانوں کو چاہے وہ پاکستان کے ہو چاہے بھارت کے ہو ان کو اتنا تو پتا چل جانا چاہیے کہ یہ شخص جس کا نام زاکر نائک ہے جو عالم گلین ہونے کا ڈھونگ رہ جاتا ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ دنیا کا سارا سچ اس کے پاس ہے یہ تو بنیادی سچ ہی نہیں بول رہا یہ کہہ رہا میری سی اے اے او سے بات ہوئی اور سی اے او کے بارے میں پاکستان کے انتہائی منجے ہوئے جنلسٹ پی آئی اے سے رابطہ کرنے کے بعد ٹی وی پہ آکے کہتے ہیں کہ ان کی تو ان سے کوئی باتی نہیں ہوئی تو کیسے وہ مسلمان جن پہ مجھے حیرت ہے جو اس کو بڑا ہی پرہیزگار نیک آدمی مانتے ہیں تو جو زاکر نائک کو مانتے ہیں ابھی بھی دکھ ان سے ہے گناہ ان سے ہے افسوس ان کی عقل پہ ہے کسی بھی عالم سے جا کر پوچھ لیں کہ داڑی یہ جو آپ نے رکھی ہوئی ہے یا جیسے انہوں نے رکھی ہوئی ہے یہ اس طرح داڑی رکھنا گناہ ہے کہ نہیں ہے اسلام میں ہیدھر بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ داڑی رکھیں اگر داڑی رکھنی تھی تو وہ دبائی میں وہ سب جو نماز بڑھتے ہیں وہ پاگل ہوں اب میں آپ کو ثابت کروا دوں کہ اسلام کے اندر ایک مٹھی سے داڑی کم کروانا سخت حرام ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑی ایک مٹھی سے کم کروانا جو ہماری فکرہ انبیاء کے مطابق داڑی ایک مٹھی سے کم کروانا مولوی کی بہت سنونا ہر مولوی نے اپنے بارے میں بولا ہر مولوی کا اپنا انٹرویو ہے میں کیوں نہیں مانتا میں قرآن کو مانتا ہوں اس سے پاگے میرے میں کچھ نہیں ہے قرآن کو کہتا ہے مریان رواز کو بول نہیں ہے مریان رواز کو بول نہیں ہے مریان رواز کو اسلام میں جو عورت کی اکمرانی حراب ہے تو پھر بتاؤ نا پاگی قسم پھوتا ہے پلسطین کا رومان لگایا ہے نکلتا ہے خود نہیں ہے اسریف یہتنا کہوں گا خدا کی قسم میں اتنا کہوں گا کہ آپ لکھ لو آپ کی جماعت کس لیے آپ کی جماعت کے پیچھے ہم بھی کھلو یہ پورا دن لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں کیا چس کس بات کا عمل کرتے ہیں مریان رواز کو باتیں کرتے ہیں انہوں نے موبائل لیا ابھی کس ملیان نے لیا موبائل لیا مجھے سود کی بات نہیں آپ نے میری بات سناؤ ادھر تو آ تو ثابت سرا دے کہ کس کے سود ہیں ہم سے کیا سوالہ تولیم مندینوں کا مجھے یہ بتا کسرا سوال کسرا سوال آج دور میں کسرا سوال تو بتا کسرا سوال سے بتا دے کسرا سوال کرتے ہیں کسرا سوال سے بتا کسرا سوال soient کسرا سوال دے امال ہم نے حمل کی باتی ہے یہ نہیں ہے جو تم سرے قلما میں پڑنا آیا اور تم س بات کرنا کنا ہے اور تم جب بات کرنا ہے پتہانا نے کھوں نہیں نہیں اس سے فضول ہے جہل ہے ہم آپ سے کل کرتے ہیں مرد کو بیچ میں نہیں جائے تھوڑا سا پاکستان کی بہتری کے لیے باہر کریں